ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹنز میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد پچاس ہو گئی مجموعی کیسز 3280 تک جا پہنچے ملک بھر میں اب تک 117 نئی کیسز سامنے آگئے کرونا کی جنگ میں پاکستان پہلے کی نسبت مضبوط ملک بن کر ابرے گا ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ کرونا وائرس کے کنٹرول میں مجھے پاکستان کے لیے حکیر خدمات انجام دینے کا موقع میں اثر ہے مشکل کی گھڑی میں جاپان پاکستان کے ساتھ ہے جاپانی سفیر کی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کے دوران گفتگو زندگیاں داؤ پر ہیں اور حکومت شریف برادران کے پیچھے لگی ہوئی ہے ترجمان نون لیگ کہتی ہیں حکومتی ترجمان ڈاکٹرز کو کٹس کی فرامی یقینی بنائیں کرونا کا خوف سر چڑھ کر بولنے لگا کرونا کی خبروں اور افواہوں کے باعث لوگ ذہنی تناؤں کا شکار ہونے لگے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید تین افراد کے جانباک ہونے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد پچاس ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسیس کے بعد کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد تین ہزار دو سو اتسی سے تجاوز کر گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی پچاس ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سولہ ہلاکتیں خیبر پختون خواہ میں ہوئی ہیں نئے کیسز میں پنجاب میں ایک سو تیرہ کیسز تین ہلاکتیں اور اسلام آباد سے چار کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیسز کی مجموعی تعداد تین ہزار دو سو اٹھتر تک جا پہنچی ہے سندھ میں کرونا وائرس سے مزید ایک اور ہلاکت ہوئی جس کے بعد سوبے میں ہلاکتوں کی تعداد پندرہ تک جا پہنچی ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے چھ نئے کیسز سامنے آئے جس کے بعد سوبے میں کرونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد ایک سو بانوے ہو گئی ہے گلگت بلتستان میں کرونا وائرس کے مزید چار کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد علاقے میں کیسز کی مجموعی تعداد دو سو دس تک جا پہنچی ہے آزاد کشفیر میں مزید تین افراد میں محلق وائرس کی تزدیک ہوئی جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے دوسری طرف چمن اور ٹورخم پر پاک اخوان سرحدوں کو آرزی طور پر کھول دیا گیا ہے اخوان حکومت نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ پاک اخوان سرحد پر عام دورفت کو عارضی طور پر بحال کیا جائے تاکہ اخوان شہری وطن واپس آسکیں وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر دفر مردہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی جنگ میں پاکستان پہلے کی نزبت مضبوط ملک کے طور پر ابرے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر آزم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سہد ڈاکٹر مرزا کا کہنا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ کرونا وارث کے کنٹرول میں مجھے پاکستان کے لیے حکیر خدمات انجام دینے کا موقع میں اثر ہے وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ اس شنگ میں پاکستان پہلے کی نزبت مضبوط ملک کے طور پر ابرے گا ڈاکٹر زفر مرزا نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے روزانہ بے شمار دعاوں بھرے پیغام ملتے ہیں جس کے لیے میں آپ کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے جاپان کے سفیر سے اس نعباد میں ملاقات کی دوران ملاقات عالمی وبا کرونا وارث کے اثرات پر باتچیت کی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور جاپان کے سفیر کی ملاقات میں کرونا وارث کا پھیلاؤ روکنے اور اس کے اثرات پر باتچیت کی گئی جاپانی سفیر نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں جاپان پاکستان کے ساتھ ہے ملاقات کے دوران جاپانی سفیر نے کہا کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تقنیقی امداد پرہم کرنے کو تیار ہیں علامیہ کے مطابق ملاقات کے دوران پاکستان میں جاپانی سرماعہ کاروں کو درپیش مشکلات پر بھی باتچیت کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انزیب نے ملک میں ڈاکٹرز کو پی پی ای کٹس نہ ملے پر افسوس اور اتجاج کیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملہ کرونا کے خلاف ہمارے واحد ہتھیار ہیں لیکن وہ اس وقت نہتے لڑ رہے ہیں ملک میں کرونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو حفاظتی کٹس پہنچانا نا گزیر ہے لیکن تحصیل یونین اور ظلائی سطح پر ڈاکٹرز کو حفاظتی لباس کا اب تک کوئی انتظام نہیں ترجمان نون لیگ کا کہنا تھا کہ وزیر آزم نے عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک اپنی ذاتی آنا اور زد کی وجہ سے پی ایم ڈی بحال نہیں کیا یہاں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی زندگی دعو پر لگی ہے اور حکومت نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے لگی ہے وزیر آزم اور حکومتی ترجمان کو نواز شریف اور شہباز شریف اور الزام لگانے سے فرصت ملے تو کرونا متاثرین پر توجہ دیں وزیر آزم اور ان کے ترجمان ٹوئٹ اور پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ ڈاکٹرز نرسز اور دیگر طبی عملے کو حفاظتی لباس اب تک کیوں نہیں ملے کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے والے تمام ڈاکٹروں کا ٹیسٹ کرایا جائے دوسری جانب حفاظتی کٹس کی دستیابی کے لیے اعتجاج کرنے والے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل اسٹاف پر پولس نے حلہ بول دیا کوئٹا میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل اسٹاف حفاظتی کٹس کے لیے اعتجاج کر رہا تھا مظاہرین سیول اسپتال سے مارچ کرتے ہوئے وزیر آلہ سیکیٹریٹ پہنچے تھے کہ اس دوران پولس نے ڈاکٹرز اور طبی عملے پر لاتھی چارج کر دیا اور کئی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر لیا اس اس پی آپریشنز کے مطابق ڈاکٹر اور طبی عملے کے ارکان کو دفعہ 144 کے خلاف فرضی پر گرفتار کیا گیا جنہیں مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے پولس کی جانب سے لاتھی چارج اور گرفتاریوں کے بعد ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے تمام سرویسز کے بائی کاؤٹ کا اعلام کر دیا صدر ین ڈاکٹرز اسوسییشن ڈاکٹر یاسر خان کا کہنا تھا کہ پولس نے ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ساتھ دہشتگردوں والا سلوک کیا انہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا 150 سے ذائق ڈاکٹروں اور پیرامیڈکس کو گرفتار کیا گیا کرونا وائرس دوسرے ملکوں کی طرح کرونا پاکستان میں اپنے پنجے گاڑ رہا ہے مگر کرونا کے مرس سے قبل شہری وبہ سے متعلق لا تعداد خبروں اور افواہوں کے باعث ذہنی تاناؤں کا شکار ہو رہے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس بچاؤ کے حوالے سے لمحہ بلہمہ اپ ڈیٹ کے لیے اس وقت الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سوشل میڈیا بھی زور پکرتا چاہ رہا ہے بچے ہو یا بڑے سب پر ہی کرونا کا خوف سرچڑ کر پول رہا ہے پاکستانی عوام خواہ کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں موجودہ حالات میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے مشوروں سے مستفید ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا انتخاب کرتے نظر آ رہے ہیں مگر ماہرین کے مطابق زیادہ معلومات ہمیں ذہنی طور پر بیمار کر رہی ہیں ایسے وقت میں جب دنیا خوف و حراس کی لپیٹ میں ہے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں سوشل میڈیا پر سارفین کا زور بروز پرتہ روچان ذہنی تناؤ اور عصابی کھچاؤ کا سبب بن رہا ہے خود کو ذہنی دباؤ سے بھی بچانے کے لیے معروف سائیکیٹریس رباب کا کہنا تھا کہ کرونا کے مطالق باخبر رہنا اور اس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا درست ہے مگر خود کو اضافی معلومات کی گرفت میں کر لینا بچے بوڑے سمیت نوجوان نصر کو بھی ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے اور ان کی قوت مدافت کو متاثر کر رہا ہے انسان کے امیون سسٹم پہ افیٹ کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی کافی ہیلتھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں ان کی کافی فیزیکل ڈیزیزز سامنے آ رہے ہیں بلڈ پریشرز، کیلسٹرولز اور شگر لیول انکریز ہو جاتا ہے یا ڈکریز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منٹل لیول پہ بھی وہ کافی افیٹ کر رہی ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پی آئی اے کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا اسکریننگ کے دوران پی آئی اے کے دو پائلٹس اور عملے کے تین دیگر افتان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مضبط آیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا سے پاکستان آنے والی پی آئی اے کی ائر لائن کے دو پائلٹس میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے پی آئی اے کا عملہ ٹورنٹو سے پرواز لے کر واپس آیا تھا اسکریننگ کے دوران پی آئی اے کے دو پائلٹس اور عملے کے دیگر تین ارکان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جن میں سے دونوں پائلٹس کا ٹیسٹ مضبط آیا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصدیق کی ہے کہ پائلٹس کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹف آنے کے بعد انہیں لاہور کے نیچی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت بہتر ہے منفی ٹیسٹ کے حامل عملے کے دیگر تین ارکان کو پندرہ دن الگ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے دوسری جالب اسلام آباد ائرپورٹ پر برطانیہ سے آنے والی پرواز میں بھی تین مسافر مشتبہ نکلے پرواز پی کے سیون نائن ٹو کے ذریعے برمنگم سے 132 مسافر لے کر اسلام آباد پہنچی تھی دورانے سکریننگ تین مسافروں کے جسم کا درجہ حرارہ زیادہ نکلا جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر تیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے